آپ کے مدے میں بات مدبردیش کے جہاں پر رام مندر نرمان کو لے کر لیے جا رہے چندے پر سیاسی بیانبازی تیز ہوتی جا رہی ہے کانگریس ودائے کانتلال بھوریا نے جہاں بی جی پی پر یہ آروپ لگایا کہ چندے کے پیسے سے شراب پی جا رہی ہے وہیں بھوپال میں وی ایچ پی نے یعنی کہ وشو ہندو پریشد نے چندے میں گڑ بڑ جھالے کو لے کر کچھ لوگوں کے خلاف شکایت درج کروائی ہے تو آج چرچوہ اسی مسئلے پر ہم کریں گے کہ رام کے چندے پر آخر سوال کیوں ہیں مسئلہ ماند سممان کا ہے یا پھر سیاسی ہے آخر کیا چندہ اکٹھا کرنے کا کام پاردرشی نہیں ہے تمام سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش ہوگی خاص میمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ورش پترکار راجنیتک وشلشک شیو انوراک پٹیرہ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جی بی کی طرف سے نیہا بگا جی ہمارے ساتھ ہیں اور کانگریس کی طرف سے ہیں برجیش پانڈے جی بہت سواگت ہے آپ تینوں لوگوں کا آگے آپ سے بات کریں گے اس مددے پر لیکن پہلے یہ ریپورٹ بہت شبہ کے چھوڑ بھے نیتا جا رہے ہیں لہا بندیر بنانا بندیر بنانا بندیر بنانا میں وہ چاہی کھٹا کر رہے ہیں وہ اور وہ پھر شام کو جا کے لندی پر جا کے دارو پی رہے ہیں وہ کانتی لال بھوریا جی کی مانسکتہ پر مجھے شرم آتی ہے یہ جو بھوریا جی کا بیان ہے یہ آسوری پروورٹی کو گدھیو تک ہے بھوی رام مندر کا نرمان بے شک ایودھیا میں ہو رہا ہو لیکن اسے لے کر مدھی پردیش کی سیاست کئی دنوں سے گھر میں مندر نرمان کیلئے ایک کٹھا کیا جا رہے چندے پر سیاسی بوال لگاتار جاری ہے اس بوال میں کانگریز ودھائی کانتی لال بھوریا کے ایک بیان نے مانو آگ میں گھی ڈال دیا ہے اجاروں کروڑ روپیہ کٹھا کیا تھا اس کا حساب نہیں دی رہے وہ حساب دو اور وہ پیشہ سیدھا مندر کے ٹرسمن جمع کریں کانتی لال بھوریا کا بیان آتے ہی بھیجے پی نے کانگریز کے خلاف مورچہ کھول دیا سب سے پہلے گریہ منتری نرطم نشرا کا یہ بیان سنیے یہ جو بھوریا جی کا بیان ہے یہ آسوری پرورتی کا دیو تک ہے اب اس میں بھوریا جی کی تو کوئی زیادہ گلتی مجھے نظر نہیں آتی ہے ایکچول میں ان کے جو گروہ ہے راجہ ساہب تو یت پندے تت برہمانڈے برہمانڈے جیسی سکشہ ملی ہے ویسا وہ واج بو کر رہے ہیں اس میں کوئی نیا نہیں ہے اتنا ہی نہیں پروٹیم سپیکر رامیشور شرما نے بھی اپنے چر پریشت انداز میں بھوریا پر حملہ بولا بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی اس میں رول نہیں ہے سنت سماج وشندو پریشت راشتی سویمسک سنگ اور دیشور کے ہندو جنمانش عوض میں رام مندر نرمان کے لیے اپنی آوتی دے رہے ہیں سویکشہ سے سمرپن کر رہے ہیں کوئی چندہ وشولی نہیں ہو رہا دگو جے سنگ جیسے گھنگھور لیگی آدمی نے بھی کانتی لال بھوریا جی جو آپ کے دگو جے سنگ جی راجنیتک گروہ ہیں آپ ان کے اشارے پر بولتے ہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں انہیں بھی مجبوری میں سہی بھگوان رام کے بھپ مندر نرمان کے لیے راسی دی ہے ادھر بھوریا سہیت پوری کی پوری کانگریس بیجے پی کے نشانے پر آ گئی تو ادھر اب کانگریس بھوریا کے بچاؤں میں اتر آئی ہے تو یہ رام مندر میں بھگوان رام اور بھک بھیج میں بچولی ہے کیوں یہ شنکہ پیدا کرتا ہے سندے پیدا کرتا ہے تو ایسے شنکہ اور سندے کا کام کرنے کی جرود کیا ہے اور وہ صحیح کا انہیں رام رام جپنا اور پرائے مال اپنا مندر نرمان کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کام آنے والے بیس پچیس دنوں تک اس پر سیاسی بیانبازی اور تیز ہونے کے آثار ہیں مدی بردیش میں آنے والے سمیں میں نکائے چناؤں بھی ہونے ہیں ایسے میں ممکن ہے کہ کانگریس بی جے پی چندے کی چادر میں ووٹ بٹورنے کی کوشش کریں ٹیم نیوز اسٹیٹ اور تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سواغت ایک بار پھر سے آپ کا سب سے پہلے کانگریس سے ہی سوال پانڈے جی کیسے کانتی لال بھوریا کو اس بات کا علم ہو گیا یا انہیں کوئی آکاش وانی ان کے لیے ہوئی آخر ثبوت کیا ہے کہ جو لوگ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ شام کو اس کی شراب پی رہے ہیں دیکھیں مقصود جی بڑی اسپسٹ بات ہے کانتی لال بھوریا جی نے جو باتیں اٹھائی ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے بھارتی جنتہ پارٹی نے مانی سپریم کورٹ کے آدیس آنے کے بعد جس طرح سے چندہ اکٹھا ہونا سروع ہوا میں نے بھی سی رام جنبھون کے ٹسٹ کے نام سے جو مجھ سے بن سکا میں نے سیوہ بھاؤں سے چندہ دیا ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ آج جو بھی سندو پرسد نے بھی آپتی کیا ہے چونکہ جو چیزیں ہیں رام مندر جنبھون ٹسٹ جو ہے اس نے کس کو کس کو ادکرد کیا ہے اور جو پرانی چیزیں ہیں آج تک اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوا ہے جبکہ ٹرسد کے اندر کا ایک سٹکچر ہوتا ہے بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جو بھی چاہے اس کو سائٹ میں جب آپ کلک کریں گے سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ فلہ ویکتی نے چندہ دیا تو چندہ کہاں پہنچا ہے تو جو بھوریا صاحب نے آج باتیں کیا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھے پاس سکایت کیا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چندہ اکٹھا ہو رہا ہے وہ لیگل طریقے سے نہیں ہو رہا اس میں وہ چیزیں نہیں ماننے ہو رہی جو مانی سپریم پورٹ نے کہا تھا پہلی بات دوسری بات رام جنہوں میں ترست نے کیا ان کو عد کر دیا ہے ایسے بہت سے چھوڑ بھئیے لوگ جو صرف رام جنہوں نے اس بات کو لے کے کہ یہ افسار بیکتی چاہتا ہے کہ ایوڈیا میں رام کا بھرکہ مدیر 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 کیونکہ مانی سپریم پورٹ نے اس پر نیرنے کیا ہے لیکن اس طرح کی چندہ پوری جس کا کہیں دور دراز تک یہ بات کہی انہوں نے یہ بات کہی یا پھر کانتیلال بھوریا یہ بولے کہ جو چندہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ شام کو اس پیسے کی شراب پی رہے ہیں اگر وہ اس طرح کی بات کہتے تو پھر تو کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا ان کے شبدوں کا چین کیا تھا ان کے آروپ لگاتے وقت ان کا انداز کی آسا سوال تو اسی کو لے کر ہو رہی ہے نا دیکھیں مقصود جی بڑی اس پسٹ بات ہے اتر پردیش کے اندر سماج پادی پارٹی کے جو وہاں کے جنرل سیکیٹری ہیں سینے لیڈر ہیں ایٹی ہشن جی اور مایابتی جی کے سرکار کے نیتا ان سب لوگوں نے اس کے پہلے بھی اس طرح کی آروپ لگائے تھے ان کے بعد نشیط روپ سے کچھ نہ کچھ ترک اور ترک ہیں ایسے ایویڈنس ہیں جو اس کو یہ ثابت کر سکتے ہیں دوسری بات بھوریا جی کے پاس کچھ ایسے ایویڈنس ایویڈنس سے پروپ آئے ہوں گی ہمیں بھی دے دیتے کوئی فوٹو کوئی ویڈیو کوئی شکایت کچھ تو کرتے اور اس میں بی جے پی کا سیدھا کنیکشن کہاں سے آ گیا بھئی بس ہندو پریشت بزرنگ دل یا جتے بھی انواسک سنگھن چلتے ہیں وہ سب بی جے پی کی دکان چلا کے چلتے ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ بی جے پی کے بینر لے کے بات کرتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ سیدھی میں سیڑول میں رتلا میں جھابوں میں ایسے بہت جگہ پہ ہم کو ورکر ملے میں نے پوچھا بھی اسے ہم نے کہا کہ اس کو ایک بات یہ بتائیے کہیں بھی اس کا کوئی حساب کتاب ہے جیسے میں مان لیچے اس کو ڈیسٹل طریقے سے پوچھ دینا چاہ رہا ہوں تو تو کہیں صاحب ڈیسٹل طریقے سے نہیں ہم کو یہ ہمارے اس میں ہم کو ڈونیٹ کر دیجے آپ نے شکایت کی آپ نے شکایت کی آپ نے ٹرسٹ کو کوئی چٹھی لکھی کانتیلال بھوریا وہ تو خود بیدھایا کہیں جاب ہوا کے انہوں نے کوئی شکایت دچ کروائی کہ ان کے ویدان سباکشیتر میں ایسا کچھ ہو رہا ہے گڑ بڑی دیکھیں کانتیلال بھوریا جی کانگریس پارٹی کے بیجیسٹل کے ادھیک چھ رہے ہیں کانگریس کے نہیں وہ دیس کے کیندری منتری تھے میں سمجھتا ہوں بینہ کسی شکایت کے یا بینہ کسی ادھاک کے وہ بیتوکی باتیں نہیں کریں گے شکایت تو دیں گے کسی پولستانے میں کہ فلا فلا کشیتر میں فلا تھانے کے اندر گج جو ہے یہ سب ہو رہی آبید واسولی دیکھیں آنے والے سمجھ میں جہاں پہ کانگریس پارٹی کو لگے گا کہ ہم کو شکایت کرانا ہے شکایت آپ کروائیں گے نہیں لیکن راجلیتک بیانبازی آپ ضرور کریں گے آپ کو دراصل سمسیا کا سمادھان نہیں کرنا ہے اگر لوگوں کے من میں بھی اس طرح کے سوال ہیں کہ جو پیسہ وہ دے رہے ہیں وہ ٹرسٹ کے پاس پہنچ رہا ہے کہ نہیں لیکن اپنی راجلیتک فائدے کے لیے آپ بیانبازی ضرور کریں گے دیکھیں مقصود جی میں آپ سے بھی نمبرتہ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سماج بادی پارٹی کے اتر پردیش کے نیتا ایٹی حسن جی نے اس بات کی سکایت کرائی ہے بقائت اتھانے میں آپ مدی پردیش کی بات کریے مدی پردیش میں کیا ہوا ہے آپ اتر پردیش کو کیوں بیش میں لارہے ہیں اور تو چندہ تو جہاں وصولہ جائے گا وہاں پر اس کی وہ ماملہ ہوگا نا جہاں چندہ وصولہ جا رہا ہے جن لوگوں سے اب آج بھوپال میں ویپاریوں نے شکایت کی کہ نہیں کی انہوں نے شکایت دچ کروائی نا اس کی شکایت وی ایچ پی سے کی وشوہ اندو پریشت پھر پولیس کے پاس پہنچی شکایت لے کر آخر کہیں نہ کہیں اس میں گروڑ جھایا وہ رائسلی نہیں باتیں آ رہی ہیں کانتیلال بھوریا جی کے پاس بھی لوگوں نے شکایت کیا وہ جن پرتنیت ہیں انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں جہاں پہ بھی لیکن اس شکایت پر انہوں نے اپنا بیان دیا اس شکایت کو لے کر وہ پولیس یا پرشاہسن کے پاس تو نہیں پہنچے آگے پہنچے کیا کہاں پہنچے دکھائیے کوئی چھتھی کوئی پتر دکھائیے ہم کو اور تو اسی شکایت کو لے کر پولیس اور پرشاہسن کے پاس چلی جائے نا پندے جی منع کیا ہے کسی نے نیا بگگا جی یہ جو سنچے ہے یا پھر یہ جو سوال ہیں وہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں اور بھوپال میں بشوہ اندو پریشت اشوگا گارڈن پولیس کے پاس جو شکایت لے کر پہنچی ہے اس طرح کے ماملے کیوں سامنے آ رہے ہیں نیا بگگا جی بگسوٹ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب جب رام کا یا رام کاج کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس میں وگ ڈالنے کے لیے اس پرکار سے کانگریسی سامنے آ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا راہول ڈانڈی جی کا بیان کی مندر میں لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے ہندو جاتا ہے کانتی لاغ بھوریا آ گئے ہیں اس میں دو قدم آگے بڑھا کر جس میں کہہ رہے ہیں کہ جو رام بھکت ہیں جنہیں یہ چھٹ پوٹیا نیتا بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان کی وکرت مانسکتہ کو سہی کرتے ہو بتا دوں کہ یہ دان کا کام نہیں ہو رہا ہے پربو رام کے لیے سمرپن جو بھی اپنے طرف سے دیا جا سکتا ہے وہ دینے کا کام پرتیک ہندو کر رہا ہے اور ہندو آپ چھوڑیے سر دھرم کے روک سامنے آ کر جن کی رام میں اپنی رام میں اپنی آستہ رکھتے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اپنی طرف سے سمرپن دینے کا کام کر رہے ہیں آج کانتی لال بوریا جی کی بھاشا سے پرتیک ہندو نہ ہمارے دیش کابل کی وشبھر کا ہندو آہات ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے راہل گاندی کہہ دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو چھڑنے کے لیے ہندو مندر جاتا ہے اور آج کانتی لال بوریا کہہ دیتے ہیں کہ جو رام بھکتے ہیں جو سمرپن کا کام کر رہے ہیں جو سمرپن ندھی ایک تطرق کرنے کا کام کر رہے ہیں وہ جا کر اس سے شراب پی لیتے ہیں ان کی جو پوری ٹرمنلوجی ہے چاہے رام کے اسٹیت پر سوال اٹھانا ہو رام ڈاز نوٹ ایکزسٹ کا حلپ نامہ سوہیا گاندی کے دوارہ دیا جانا ہو یا آج اس پرکار کے سوال اٹھانا کانتی لال بوریا جس چھیتر سے آتے ہیں جب آدی باسیوں کا وہاں پہ دھرمانترن ہوتا ہے تب کانتی لال بوریا چھپ جاتے ہیں صرف اور صرف اگر ان کا کوئی بیروہ ہے تو وہ یہ ہے کہ رام کا آج میں کوئی بھی بھرکت سامنے رام جی کا کام کرنے کیلئے نیا جی دیکھیں کچھ سوال جن کے جواب ملنا بہت ضروری ہے پٹیریا جی ہو گئے یا میں ہو گیا یا پانڈی جی ہو گئے یا آپ خود ہو گئیں یہ دس روپے سو روپے یا اس سے زیادہ کی جو رسیدیں دی جا رہی ہیں یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ بھوپال راجدھانی میں اگر وشوہ اندو پریشت خود شکایت کر رہا ہے کہ ویاپاریوں سے عوید وصولی ہو رہی ہے تو یہ کیسے تیہ ہوگا یہ تیہ کون کرے گا اور پولیس پرشاسن اور سرکار کیا کر رہی ہے مجھے پلیس اس کا جواب دیجئے مقصود جی آپ کے سوال کا میں جواب دوں گی اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کیا آپ نے کونگریس کرنے کا کام کر رہی ہے برہم پیدا کرنا ایک نکارت بک سوچ کو سامنے لانا جو کام آپ نے کیا ہی نہیں اس میں برہم پیدا کر صرف یہ اپنی جو گندی اوچھا کام کر رہی ہے راجنیتک روٹیاں سیکھنے کا کونگریس کو ایک طرف کر دیتے ہیں نیا جی مقتی کو بگنام کرنے کا آپ کو میں پروسیجر بتاتی ہوں کونگریس کو ایک طرف کر دیتے ہیں پانڈے جی کہہ رہے تھے وشو ہندو پریشت اشوگا گارڈن میں شکایت کرنے کیوں پہنچا میں اسی پہ آ رہی ہوں میں اسی پہ آ رہی ہوں مقصود جی مجھے ایک منٹ کا سمیں دیجئے دیکھئے سب سے پہلے تو اس کا ایک پروسیجر ہے سپریم کورٹ کے دوارہ جو ٹرسٹ بنایا گیا ہے ٹرسٹ نے اس کے لئے کوپنز بھی جاری کیے ہیں ساتھ میں دس روپے کا بھی کوپن ہے سو روپے کا کوپن ہے ہزار روپے کا کوپن ہے اور اس کے اوپر کی جو راشی ہے وہ ڈیڈی کے مادیم سے چیک کے مادیم سے لی جاری ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک اکاؤنٹ نمبر اوثنٹک اکاؤنٹ نمبر جاری ہے جس میں ڈیریکٹ پیسہ جاری ہے پہلی باگ کی کیش ٹرانزیکشن اس سے کہیں پر بھی نہیں ہے اور یہ جس پرکار کا برم پیدا کر رہے ہیں یہ ہزار روپے کی راشی سے نیچے کچھ نہیں لے رہے ہیں ایک گریب بیقتی جو اپنا دن بھر کا جو اس نے کمایا ہے وہ سمرپٹ کر رہا ہے جو اس نے مہینے بھر کا کمایا ہے وہ سمرپٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کا جیون کا یہ ایسا پل ہے کہ شریرام کا مندر اس کی آنکھوں کے سامنے بن رہا ہے جو اس نے جیون بھرزس کا انتظار کیا تھا اور آج جو وشمہندو پریشت نے جا کر کمپلینڈ درج کرائی ہے دیکھئے ہر کام میں جب ہم کام اچھا کرتے ہیں تو اس میں جو اسوری ساکتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے سامنے آنے کا کام کرتے ہیں ایک تو ہو گئی کانگریس اور دوسرا ہو گیا ایک بیقتی جو جالی طریقے سے پیسے لینے کا کام کر رہا تھا تو وشمہندو پریشت نے کانگریس کی طرح جھوٹ اور برم پہ لانے کی بجائے اس کو پرشاسن کے سامنے پلس کے سامنے لانے کا کام کیا کانگریلال بھوریا کو اگر کہیں سے بھی شکایت ملی تھی تو کیا وہ پلس کے پاس گئے کیا پرشاسن کے پاس اس سوالوں کا کوئی جواب ہے نہیں وہ پانڈی جیز ہم نے سوال کر لی ہے نیا جی ہمارے ساتھ بنے رہے گا اب پٹیرہ جس پٹیرہ جی کانگریلال بھوریا بیان کے بیچ میں جو سوال اُبھرے ہیں اور جن سوالوں کو لے کر ویشوہ ہندو پریشت خود بہراجدھانی پولیس کے پاس پہنچا ہے ان سوالوں کے جواب ہمیں ملنے چاہیے ٹرانسپیرنسی یا پاردرشتہ بہت سامنے ہونی چاہیے مقصود صاحب ٹکر ٹکر میں بات کروں گا کلیلی سب سے بڑی بات ہے کہ جو ٹرسٹ کے لیے چندہ لیا جاتا ہے اندیسی طور پر لوگ آتے ہیں وہ آئیڈیٹی فائیڈ لوگ لیتے ہیں میرے پاس بھی آئے تھے جو میری ایکشہ تھی میں نے ایک کوپن لیا ان سے اور کوپن پرنٹڈ ہے ایتھنٹک ہے کیونکہ اسے نمبر پڑے ہوئے ہیں اس میں دوسرا یہ ہے انہیں ایک option بھی میرے کو بتایا کہ آپ چاہیں تو آن لائن ٹرانجیکشن کر دیں تین خاتے سمبھوتے مجھے ایک پرچہ بھی دیا تھا تو مجھے رکھتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سچیت ہو تو آپ کو مسیوط سے بچ سکتے ہیں آپ کے آراد بھگوان رام کے پردی آپ کی آستہ پرکٹ ہو سکتی ہے اور دوستوں کے ہاتھ میں خلوں کے ہاتھ میں سب سے بڑی بات ہر کالخند میں ہر پارٹی میں ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فکتیسیس ہوتے ہیں چھگ وہ ہوتے ہیں دھوکے باج ہوتے ہیں اور بھاجپا میں نہیں ہوں گے ایسا بلکل میں نہیں مانتا وہاں بھی ہوں گے لیکن ان کو پکر کے اگر آپ ہینڈو اور کوئی اس کو کر رہے ہیں تو آپ پفتر کاری کر رہے ہیں اور سامان روپ سے ہندو میں ایک بات مان جاتی ہے کہ رام کاج کینے بینا موہ کہاں بسرام ہر ہندو اکثر یہ بات کہا کرتا اپنے جیگن میں کئی بار یہ کہتا ہے جب کوئی پفتر کاری کرنا ہوتا ہے چاہاں گھر کا یا باہر کا یا دوار کا دروالیا کا کچھ بھی کرنا ہو وہ کہتا ہے یہ اس ورحی کاری ہے تو جب ہم اس ورحی کا کاری کر رہے ہیں اور مجھے کانتیلال بھوریا کے وارے بہت کچھ نہیں کہنا ہے وہ بھلے ہی پردیس کانگریس ہتیار چرہے ہیں ہوں کیندری منتری رہے ہیں لیکن ان کی سیلی اور سبت سنسکار جگ جاہر ہیں وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میری کوئی ٹپڑی نہیں ہیں بڑے لوگ ہیں لیکن مجھے رکھتا ہے کہ سنسٹیو مدھوں پر تکھیوں کے ساتھ آپ کو آنا چاہیے اگر کہیں گربڑی پائی جاتی ہے تو نشتی طور پر ایسے لوگوں وہ ہینگ کرنا چاہیے بھرم پھیلانے کے لئے کم سے کب دیکھیں سارتین چار سو سال کے سنگھرس کے بعد ایک رامندر کا آکار لینے جا رہا ہے بہت خون بہا ہے بہت ہمرا سامپٹائک تانہ بانا چھن نے بین ہوگا ہے باب اس کے لئے ہم سب چیزیں اٹھیک کر پائے ہیں اور اگر ٹھیک ہو رہی ہیں تو مہربانی کر کے ایسور کے لئے خدا کے لئے جس کو آپ مانتے ہو ایسور کے لئے کم سے کم ایسا نہ کریے سب سے بڑی بات ہے میں تو پراتھنا کر سکتا ہوں کہ ان سب کو سلدودھی دے سب سے بڑی بات ہے سنگھرس کی نئی بیل آپ کیوں روپنے جا رہے ہیں پھر ایک بیوات پیدا کرنے چاہ رہے ہیں مجھے رکھتا ہے جب بڑے کام ہوتے ہیں تب اس میں کچھ ایسے بیوتھان آتے ہیں نصی طور پر کچھ گھٹالے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ آروپ لگانے والے بھی ہوتے ہیں لیکن بڑے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب بارات چلتی ہے تو دھو لوڑا کرتی ہے تو مجھے رکھتا ہے سب کوئی بہت زیادہ کہنے کو نہیں ہے یہ راجی تھی کیوں ہو رہی ہے یہ میرے سمجھ کے پرے دنگیزہ سنگھ جی سوال اٹھاتے ہیں خود دان دیتے ہیں ٹھیک ہے موڈ آف سمرپن راسی آپ کا الگ ہو سکتا ہے ہر گھٹی کا لیکن جو بیروت کر رہے ہیں وہ بھی دان دے رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے تو اب اس طرح کی سوال کیوں اٹھائے گئے کانتیلال بھوریا کی جریعے کیوں اٹھائے گئے کیا ایسٹی پاپلیشن کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہے کیا یہ کہنے کی کوشش ہے کہ ہندو کے کیمپین کو پڑھانے کی کوشش ہے ایک کانتیلال بھوریا جانے ان کے بیٹے جانے ان کا پریبار جانے ان کے پارٹی جانے مجھے لگتا ہے بس ایک پراتنہ ضرور پر سکتا ہوں کہ کم سے کم ایک برہت اور مثال کاری میں ایک ایسے راستری کاری میں میں راستری کہوں گا ہے کہ راستری کار میں بیو تھانگ مت ڈالیے گا سوال پیدا کریں وہ اگر آپ کو سکایتیں ہیں تو بالکل تھانے جائیے گا بے سوال وہی کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی شکایت ہے کوئی ثبوت ہے کوئی تتے ہیں تو آپ تھانے جائیے تو یہ ڈی ایم کے پاس جہاں آپ کو جانا ہے آپ جائیے آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں دوسری بات ہے کہ کیا رام کا نام لے کر کیا بھگوان شریف رام کا نام لے کر جو ہے کچھ لوگ ایسا بھی ہیں جو اس میں اپنا فائدہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہتے ہیں کیونکہ آپ جب بھگوان کے نام پہ مانگیں گے اپنے آراد دے کے نام کیونکہ آستھا پر دراصل سوال ہوتا نہیں ہے تو کچھ لوگ ایسا بھی ہیں جو کی اس طرح کے عوید وصولی میں جڑے ہوئے ہوں جن کے لئے شکایت خود بی ایچ پی کر رہی ہے بلکل ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں ایسے لوگ اور ایسے لوگوں ہنگ کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے پبیتر کاری کو لانچیت نہیں ہونے دینا چاہیے اور بی ایچ پی نے کیا مجھے لگتا ہم کو بتائی دی جانے چاہیے کہ کلپٹس کو خود پکڑ کے لے گا کانگریس کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ دو چاپ پانچ کلپٹس وہ بھی پکڑیں تو تم سے کم ایک برہت جو کاری ہے راستری کاری دھرم کا کاری مانتا ہوں اس کی پویترتہ بنی رہے ہم سب کا دائی تو آپ کا بھی میرا بکسو صاحب سب کا پانچے صاحب کا نیہا ہم سبھی کا ہے ہم سبھی کا اس میں کوئی شک نہیں پانچے جی بتائیے آپ کی دگویرے سنگھ سے لے کانتلال بھوریا ہاں وہ سبھی کا ہے بہت صحیح آپ نے کہا یہ پانچے جی بتائیے کہ دگویرے سنگھ خود بھی چیک سانپ رہے ہیں سمرپن راشی کے طور پر اور چٹھی لکھ رہے ہیں اور اس میں وہ بھی سوال کر رہے ہیں کانتلال بھوریا جی تو جن شبتوں کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہو کیوں رہا ہے منشاہ صاف نہیں ہو پا رہی کیا آپ پولٹیکل مائلیج لینے کے لیے گرمہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر آپ دراصل لوگوں کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اگر چندہ دے رہے ہیں تو ان کا چندہ واقعی میں وہاں پر لگے گا ان کی ایک ایٹ کے طور پر دیکھیں مکسود بڑے سپسٹ بات ہے اس دیس کے 132 کروڑ ہندوستانی چاہتے ہیں کہ جب مانی سپریم پوٹ نے ایک سروان مط فیصلہ کر دیا ہے تو ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارے بہت سارے سمجھ سمجھ رام راج نہیں کا ہی بیاب ہر بکتی کا ادیش یہ ہے لیکن صرف کانتی لال بھوریہ جی کا یہ کہنا ہے کہ جو چندہ لیا جا رہا ہے جو بھرشن نے بھی آفت کیا ہے وہ باستو میں مندر کے ٹرسٹ میں جمع کیا جائے جائے جب بھارت میں مندر بنے گا ہر بکتی کا ادیش یہ نیت اس پسٹ ہے نیت اس پسٹ ہے مند پویتر ہے اب یہ الگ تک ہے کیونکہ پاس کچھ لوگوں نے سکھایت کیا ہوگا جسے انہیں نے چیز کو میڈیا کے سامنے جاہر کیا لیکن میرا کہنا یہ ہے ہر چیز میں پاک اچھی ہوتی ہے شکایت کرنا سوال اٹھانا اور آروپ لگانا دو الگ الگ چیز ہیں آپ بھی ایک بڑی پولٹیکل پارٹی کے پروکت سمجھتے ہوں گے تو آپ آروپ لگا رہے ہیں لیکن اس کے پھلی پھلی پولٹیکل آروپ ہو گیا نہیں نہیں مکسوط جی پولٹیکل آروپ بلکل نہیں گوا میرے پاس آخر کا ایک منٹ ہے لیکن پہلے نیا بگا کو کاؤنٹر کر لی نیا پلی کاؤنٹر ہارتی کانگریس ٹائپ کے ہیں جنہوں نے بگن ڈالنے کا کام کیا اس کڑی میں ایک قدم آگے بڑھایا ہے کانتی لال بھولیا جی نے اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے ان کی جو منشا شروع سے anti ہندو رہی ہے polarization کی رہی ہے یہ آج اس ہی آگے بڑھ رہے سامنے آئے یا سبوت لے کر سامنے آئے آروپ لگانے والا بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا